آج کا ہمارا سوال یہ ہے کہ صلاة التصبیح پڑھنے کا طریقہ بتا دیں سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ صلاة التصبیح میں تصبیح کون سی پڑھی جاتی ہے سبحان اللہ والحمدللہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ تصبیح چار رکعات میں تین سو مرتبہ پڑھی جاتی ہے اس کے بعد پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ اور ثنہ کے بعد آپ لوگوں نے پندرہ مرتبہ اس تصبیح کو پڑھنا ہے تکبیر تحریمہ سے مراد یہ ہے کہ جب آپ اللہ اکبر کہنے کے لئے ہاتھ اٹھائیں اور اس کے بعد ثنہ پڑھیں سبحانک اللہم و بحمدکا و تبار و قسمکا و تعالی جدوکا و لا الہ غیرک اس کے بعد آپ لوگوں نے پندرہ مرتبہ اس تصبیح کو پڑھنا ہے پھر آپ لوگوں نے سورہ فاتحہ اور سورت کے بعد رکوع سے پہلے جب آپ لوگ سورت الفاتحہ پڑھیں گے اور کوئی دوسری سورت ملائیں گے تو یہ دونوں سورتیں پڑھنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے آپ لوگوں نے دس مرتبہ اس تصبیح کو پڑھنا ہے اس کے بعد رکوع میں سبحان ربی العظیم کے بعد دس مرتبہ پڑھیں گے رکوع میں ہی آپ لوگوں نے جب تین بار سبحان ربی العظیم پڑھ لیں گے یہ پڑھنے کے بعد دس مرتبہ آپ لوگوں نے اس تصبیح کو پڑھنا ہے اس کے بعد رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد یعنی قومہ میں جب آپ رکوع سے سیدھے کھڑے ہو جائیں تو پھر آپ لوگوں نے دس مرتبہ اسی تصبیح کو پڑھنا ہے سجدے میں سبحان ربی العظیم کے بعد دس مرتبہ آپ لوگوں نے اس تصبیح کو پڑھنا ہے دونوں سجدوں کے درمیان جب آپ ایک سجدہ کریں تو سجدہ کر کے جب بیٹھتے ہیں تو جب آپ بیٹھیں گے پھر بھی آپ لوگوں نے دس مرتبہ اسی تصبیح کو پڑھنا ہے دوسرے سجدے میں سبحان ربی العظیم کے بعد تین مرتبہ جب آپ یہ تصبیح پڑھ لیں سبحان ربی العظیم پھر دس مرتبہ آپ لوگوں نے اسی تصبیح کو پڑھنا ہے تو اسی طرح آپ لوگوں کی جو چار رکعات ہیں سرات تصبیح کی یہ مکمل ہو جائیں گی خیار رہے کہ کھڑے ہونے کی حالت میں سورہ فاتحہ سے پہلے پندرہ مرتبہ جو میں نے تصبیح بتائی ہے یہ پڑھی جاتی ہے اور باقی جتنی بھی جگہ ہیں وہاں پہ یہ دس دس مرتبہ پڑھی جاتی ہے اور جب آپ لوگوں کی چار رکعات مکمل ہو جائیں گی تو تین سو مرتبہ آپ کی یہ جو تصبیح ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے گی تصبیح گننے کا طریقہ کیا ہوتا ہے اپنے خیال سے گنتا رہے یا پھر انگلیوں کے اشاروں سے تصبیح کا شمار کرتا رہے اور کسی طریقے سے آپ لوگ تصبیح کو گن نہیں سکتے